جب اسی عقیدت اور جذبے سے سشار ہو کر ہم قومی دن کے موقع پر اپنے گلی محلوں کو پرچم کی جھنڈیوں سے سجاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ان جھنڈیوں کو ٹوٹ کر اپنے خدموں میں یا کسی اور گندی جگہ نہ جانے دیں ان کی بے حرمتی نہ ہونے دیں ڈیٹیل ہمارے پاس قوانین اس میں نہیں ہے ہمارے پاکستان پینل کورڈ میں ایک سیکشن ہے 123B 123B جس میں یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ جو کوئی بھی پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کرے گا کسی بیلڈنگ سے اتار کے اس کو زمین پہ پھیکنے کی کرے کسی جلوس میں پھیکنے کی کرے کسی طرح بھی اس کی بے حرمتی کرے گا اس کی سجا جو ہے وہ تین سال ہے اور اس کے لیے اس کا جرمانہ بھی ہے کہ اس پہ ٹرائل ہوگا اس کو آریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو یہ جھنڈے کی بے حرمتی پہ یہ ایک سیکشن ہے پاکستان پینل کورڈ میں لیکن اس کے لیے ہمیں مزید لیجسلیشن کرنی چاہیے کیونکہ جو لوگ جیسے اب ہم ڈیز مناتے ہیں 23 مارچ مناتے ہیں 14 اگست مناتے ہیں اور اس میں کمرشل لیول پہ جھنڈوں کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں جھنڈے کا کلر چینج کر دیتے ہیں کئی لوگ جھنڈے کے اوپر کوئی جو انا اور چیز لکھ دیتے ہیں اپنے سلوگنز لکھ دیتے ہیں تو وہ آلاود نہیں ہے ویسے کسی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جھنڈے کو اس طرح کر سکیں لیکن اس پہ ایک لیجسلیشن ضرور ہونی چاہیے جس میں ضروری نہیں سزا ہو لیکن ایک رولز ایسے بننے چاہیے کیونکہ وہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ جو جھنڈا بنا رہے ہیں 14 اگست پہ 23 مارچ پہ جو بڑے پیمانے پہ بک رہے ہیں وہ ایک طرح سے آویرنس کا کام ہے وہ لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ پوزیٹیف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اگر ہم یہ سمجھا دیں رولز ایڈ ریگولیشن کے تحت کہ آپ بنائیں جھنڈا ضرور لہرائیں جھنڈا ضرور لیکن اس کی بیہرومتی نہیں ہونی چاہیے اس کو گرنا نہیں چاہیے اگر جو جھنڈا لگائے گا اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پھر اتارے بھی پاکستانیوں نے اپنا جھنڈا جو ہرے رنگا بھی ہے سفین بھی ہے چاند سالہ بھی بنا ہوا ہے کمی کمی لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوتا ہے ان کی یہ ازنٹ کی ہے جو گلی کچھوں میں بنجلی سہنڈانوں میں خموں میں پھنے پرانے نرخصوں میں اجڑے ہوئے نرخصوں میں تھیتروں پورت میں لنکا ہوا نگر آنا ہے ان کا ہرہ رنگ مجھنکہ ہوتا ہے وہ کالا اور میلہ ہو جاتا ہے جو نہ آگست ہو میں سبا سان بنے پنجن کی نمان کے مال جھنڈا لگا لیتا ہوں شام کو پانچ بنے میں اتار لیتا ہوں انتہہ کر کے پھر نگ لیتا ہوں کیونکہ جو جھنڈا میں نے آن سے بین سان سہیں خلیدہ ہے اللہ کا خرم ہے تو وہ جھنڈا نہ میلہ ہوا ہے نہ پھنڈا ہے نہ کنچ ہوا ہے مان بھی وہی ہے جھنڈا بھی وہی ہے میں ہن سوا کو چونہ آگست کو لگانے میں دستور پاکستان کے تحت قومی پرچم کی تازیم ہر پاکستانی شہری پر لازم ہے پاکستان کے سب ہلالی پرچم سے بلند کوئی اور پرچم نہیں لہرائے جا سکتا پرچم کو لہرانے کے لیے اس کو ہمیشہ سفید حصے کی جانب سے باندھ جائے جبکہ سبز حصہ ہوا میں آزاد لہرائے گا پرچم لہراتے وقت اس کا سفید حصہ الٹے ہاتھ کی جانب جبکہ سبز حصہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہونا چاہیے پاکستان کے پرچم کو الٹا لہرانا یا اس طرح لہرانا کہ چاند اور ستارے کا رخ تبدیل ہو جائے قومی پرچم کے تقدس کے منافی ہے پرچم میں کسی قسم کا کوئی نشان لگانا کسی رنگ کا اضافہ کرنا یا کوئی عبارت تحریر کرنا بھی اس کے تقدس کے قلاف ہے قومی پرچم کو کبھی زمین سے نہ لگنے دیا جائے اور کسی بھی ناجائز چیز اور جگہ سے دور رکھا جائے پاکستانی پرچم کو ہمیشہ طلوع آفتاب کے وقت لہرائے جائے اور غروب آفتاب سے قبل اتار لیا جائے پارلیمنٹ پر لہرائے جانے والا قومی پرچم ماں سوائے چند مقصوص دنوں کے کبھی سرنگوں نہیں کیا جائے جب بھی پرچم لہرائے جائے گا افواج پاکستان اور وردی میں موجود افراد پر اس کو سلام کرنا جبکہ باقی تمام افراد پر تازیم کرنا ضروری ہے جن اہم دنوں پر قومی پرچم خصوصی طور پر لہرائے جاتا ہے وہ یہ ہے تیس مارچ یوم پاکستان چودہ اگست یوم آزادی پچیس دسمبر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش اس کے علاوہ بھی اگر حکومت کسی مقصوص دن کا اعلان کرے تو قومی پرچم لہرائے جاتا ہے وہ اہم دن جب قومی پرچم سرنگو رکھا جاتا ہے اکیس اپریل شائر مشرق علامہ اقبال کا یوم وفات گیرہ ستمبر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم وفات سولہ اکتوبر لیاخت علی خان کا یوم شہدت اس کے علاوہ بھی اگر حکومت کسی مقصوص دن کا اعلان کرے تو قومی پرچم سرنگو کیا جاتا ہے صدر مملکت اور وزیر عظم پاکستان کو اپنی رہائش گاؤں پر قومی پرچم لہرانے کی اجازت ہے ان کے علاوہ جو حکومتی شخصیات اپنی رہائش گاؤں پر قومی پرچم لہران سکتی ہیں ان میں شامل ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سینٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن چاروں صوبوں کے گورنر وزیر عالی وفاقی اور صوبائی وزرع عالی صوبائی اسمبلیوں کے سپیکرز چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پاکستانی سفیر ہائی کمیشنرز آف پاکستان دیویجن کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز اور پولٹیکل ایجنٹس جبکہ ان شخصیات کو اپنی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جھنڈا ایک بہت امپورٹن چیز ہے ہماری لائف میں اور یہ ہماری لائف کا پارٹ ہے جھنڈے کی حفاظت اس کی حرمت ہمارا ذمہ ہے اگر ہم اس کو لے کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں لوگ بائیکس پہ لگاتے ہیں گاڑیوں میں لگاتے ہیں 23 مارچ کو 14 اگست کو تو پھر ان کو چاہیے یہ کہ جب وہ یہ ساری ایکٹیویٹی کر لیں تو اس جھنڈے کو یا تو سنبھال کے نیکسٹوکیجن کے لئے اپنے پاس رکھیں اور جو جھنڈیاں لگی رہ جاتی ہیں گرتی ہیں ٹوٹتی ہیں ان کو ذرا وہ طریقے سے اتار کے اس کا کوئی طریقہ کار ایسا بنائیں کہ جس سے اس کی حرمت قائم رہے اسی طرح جھنڈا پاکستان کا بلند ہوگا جبکہ ہمارے عوام اپنے ملک سے محبت کریں گے اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں گے بے جان نکتہ چینی کے بجائے جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں جو ان کے فرائض بنتے ہیں ملک کو صاف رکھنے کے سلسلے میں سوک سینس فالو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں تو ان تمام چیزوں پہ جب عمل کرتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو اپنا جھنڈا عزیز ہے ہم چاہتے یہ بلند رہے اسی طرح جھنڈیاں جو تقسیم ہوتی ہیں چودہ اغسط کے موقع پر وہ لوگ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں سڑکوں پر کہیں کیچل میں کبھی کولے کے ڈھیرم پڑی رہتی ہیں تو اسے ہمیں بہت ہی زیادہ احترام دینا چاہیے اور اس کو اپنے پاس سمال کے رکھنا چاہیے آئندہ کے لیے یا اور دوسرے موقع ہوتے ہیں ان پر اسے استعمال کرنے کے لیے یہ ہمارا جھنڈا ہے ہر حال تفہین جانتارا منع ہوا یہ پاکستانی سے موجود سے گواہی ہے کہ پاکستان دنیا کے نقصے پر موجود ہے اور پاکستانی جنڈا ہے افق پر لہراتا پاکستانی پر چم ایک عظیم قوم کی انتھکمینت اور بے پناہ قربانیوں کا موبولتا ثبوت ہے اور اب یہ سبز ہلالی پر چم اس کی سربلندی پاکستان کی نوجوان نسیل کی امیدوں کا مرکز ہے ہمارا پر چم یہ پیارا پر چم ہمارا پر چم یہ پر چموں میں عظیم پر چم ہمارا پر چم ہمارا پر چم یہ پیارا پر چم